ایم اچھے آپ لوگ کے ساتھ شبر زہدی نے ایک پوڈکاسٹ میں کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آلریڈی آ چکی ہے فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ابھی مزید دو سے ڈھائی بلینڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ اگر ایڈ ہو جاتی ہے جو کہ ہو سکتی ہے جون تک تو یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اور شاید سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس آل ٹائم مزید ایک ہائے جو ہے شاید بہت ہی زیادہ ہائے بنا لیں اور اگر ہم اسی پیٹن کو فالو کریں جتنی یہ انویسٹمنٹ کرنٹ بتا رہے ہیں تو اس حساب سے ایک لاکھ پچاس ہزار کا انڈیکس کے اسی ہنڈرڈ ٹچ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کیا یہ تھوڑا سب ہے آپ کو سنواتا ہوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے کیا فیکسن فگرز ہیں کیا صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ سنتے ہیں اس نے کہا کہ اس کے حساب سے تقریباً دو سو ملین ڈالر کی ایف ڈی آئی بہار سے آئی ہے میری اینفرمیشن آئی ہوں نے اسے پاؤنڈ کی دو سو ملین ڈالر نہیں ہے بلکہ پانسو ملین ڈالر اس نے کہا نہیں دو سو اور پانسو میرے لانے والسکتی ہیں مگر بہار سے دو سو ملین ڈالر پاکستان میں نیٹ آئے ہیں ہیں اسٹاک چین میں اچھا وہ یہ کہتا ہے اور آئٹلی کہتا ہے کہ جب دو سو ملین ڈالر کا بہار کا نیٹ آرہا ہے تو پاکستانیوں پر اندر تری افراد آتا ہے کہ باہر والا ڈال رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مارکٹ اوپر جائے گی تو وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی تو تبین دست کرتا ہے نا کہ دبست کو تو لیوپ میں دنیا کے سارے فنڈ والے بیٹھے ہیں جن کے پاس پورے فنڈز ہیں دنیا کے اگر واشنگٹن یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جاننے والا ہے تو میں اس کا خیال لگتا تو وہ خیال لگ دیتے ہیں بس سمجھے تمہیں تو وہ انہوں نے خیال لگ لیا ہے تو اب وہ ابھی سمجھے خیال لکھا ہے دیان رکھا دیان رکھا مطلب یہ ہے کہ نکالنا نہیں اس نے نیٹ میں نکال دیتے ہیں پیسے نکالنا نہیں تو پڑھا دیتے ہیں پڑھے ہیں پڑھے ہیں تو ابھی وہ کل کہتے ہیں اگر سپوس کریں وہ یہ کہتے ہیں یار اس میں دو چار بلینڈ ڈال دو تو جو فنڈز بیٹھے ہیں نیو آپ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے دو چار پانچ بلینڈ جو ہے رہا وہ ان کے لیے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جون تک فیدو ہم پانچ سو بھی بات کر رہے نا یہ تقریبا ڈائی بلینڈ ڈالر آ جائے گا بلینڈ سٹاک مارکٹ سر یہ انڈیکس و پر تو یہ ہے جی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی نیٹ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو آئی ہے وہ بڑی وسیع و عریز آئی ہے جی یہ دو مہینوں میں تو کمال ہو گئی ہے پانچ سو چھ سو ملینڈ ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں اس کے لیے میں نے ایک تو یہ جو بروکرز کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کو میں نے سٹڈی کرا تو اوورال جو دس یئر جو ہے یئر ٹو ڈیٹ ٹوٹل نیٹ فورن انویسٹمنٹ جو آئی ہے وہ آئی ہے تقریباً پجتر ملینڈ ڈالرز کی فورن کی اور اس میں سے بھی فورن کورپریٹس کی ہی میجر ہے لیکن میں نے اس کو ذرا اور طریقے سے سٹڈی کیا میں نے ایک یہ نیشنل کلیرنگ کمپنی کا جو ڈیٹا آتا ہے اس کو تھوڑا سا سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹل جسٹ ان جسٹ بائنگ کی فگرز ہیں جو کہ ہم ایک گروپ ہے ہمارا پاکستان ٹریڈنگ اکیڈمی کا وہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا ان رضا ہیں علی ہیں تو ہم مل کے کچھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں چیزوں کو انیلیٹیکلی بھی فیکس ان فگرز بھی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ اگر دیکھیں تو تک چھے سو اکاسی ملینڈ ڈالر کی بائنگ آئی ہے کیا سیلنگ نہیں آئی سیلنگ بھی تو آئی ہے چھے سو آٹھ ملینڈ ڈالر کی سیلنگ آئی ہے تو نیٹ جو فارنرز کی بائنگ ہے وہ بہتر تہتر ملینڈ ڈالر کی بندی ہے تو بھائی سیلنگ اور بائنگ دونوں نیٹ آئے گا نا آپ جس یہ کہتے رہے ہیں کہ چھے سو اکاسی ملینڈ ڈالر کی بائنگ ہوئی ہے تو بائنگ تو اکیلی نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کیا فارنرز دھائی تین ملینڈ ڈالر کی بات تو یہ ہے کہ نہ ہماری اکانومی فنڈامنٹلز ٹھیک ہو رہے ہیں نہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ رہی ہے نہ ہمارے کوئی فیوچر کے ہم نے کوئی اپنے سٹریٹیز بنائی ہے کہ امپورٹ آلٹرنیٹی پہ کام کریں گے کوئی چیز کر تو رہے نہیں ہے تو یہ تو پھر وہی بات آگئی کہ واشنگٹن پوسٹ میں اور وہ جہاں پہ جا کے ہم ایک دو سٹیٹمنٹ دیں کہیں جی کہ خیال رکھ دیں تو خیال بھئی دو چار مہینے کے لیے ہوگا چھ مہینے کے لیے ہوگا جب وہ پیسہ نکالیں گے اگر یہ والا بھی جو بہتر تہتر ملینڈ ڈالر کی انویسمنٹ نیٹ آ رہی ہے اگر یہ پیسہ بھی وہ نکلوا لیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے پیچھے تو ہمارے کچھ نہیں رہے گا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو شبر زیدی صاحب بڑے پروفیشنل بندے ہیں